جب چاند دیکھا گیا تو یہاں ایک سوال آپ کی طرف سے ناظرین کی طرف سے عام ہوتا ہے کہ کیا ہر مسلمان کا چاند دیکھنا ضروری ہے یا شرط ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک چاند نہیں دیکھیں گے ہم روزہ نہیں رکھیں گے جب تک چاند نہیں دیکھیں گے ہم عید کی نماز نہیں پڑھیں گے تو اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہر مسلمان کا چاند دیکھنا شرط اور ضروری ہے یاد رکھیے ہر مسلمان کا چاند دیکھنا شرط اور ضروری نہیں ہے کیونکہ حدیث میں عام حکم ہے ایک آدمی نے چاند دیکھ لیا رویت عام ہو اور ایک آدمی چاند دیکھ لے تو اس کی بنیاد پر روزہ رکھا جائے گا اور اسی کی بنیاد پر عید کی بھی نماز پڑھی جائے گی اگر ان لوگوں کی بات مان لی جائے کہ ہر شخص کا چاند دیکھنا ضروری ہے تو اس شخص کے بارے میں چا کہیں گے جس کی نظر کمزور ہو اس نے تو چاند دیکھا نہیں تو پھر وہ روزہ کیسے رکھے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی عید کی نماز کا کیا ہوگا اس لیے اختلافات سے بچیں اور ایک ہی ساتھ عید کی نماز پڑھیں اور ایک ہی ساتھ روزہ بھی رکھیں کچھ لوگ یہاں ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ مکہ والوں کے حساب سے سارے لوگ روزہ رکھیں اور سارے لوگ عید کی نماز پڑھیں تو ایسا کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو مسلمانوں کی ایک جماعت کو چاند دیکھنے سے پہلے ہی روزہ رکھنے پر مجبور کیا جائے گا جبکہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچاسی کہ تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے وہ شخص روزہ رکھے تو ظاہر بات ہے اس آیت کے اندر ان لوگوں کو خطاب کیسے ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کچھ لوگ زمین کے ایک کونے میں آخری کونے میں ہیں اور مکہ والوں نے چاند دیکھ لیا ہے مکہ والوں نے چاند دیکھ لیا ہے تو ظاہر بات ہے ان لوگوں پر روزہ کیسے فرض ہوگا اور یہ آیت ان لوگوں سے خطاب کیسے کرے گی جو شخص اس مہینے کو پالے وہ روزہ رکھے جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں ابھی چاند نہیں نکلا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ پورب کی سمتے ہیں وہاں صبح صادق پہلے طلوع ہو جاتی ہے تو کیا جب پورب کی جانب صبح صادق ہو جائے تو مکہ والے سہری خانہ بند کر دیں جبکہ مکہ والوں کے ہاں اس وقت اراتھ ہوتی ہے تو اس کا جواب نہیں میں ہے اسی طریقے سے پورب کی جانب سورج پہلے ڈوبتا ہے تو کیا مکہ والے روزہ افطار کریں جبکہ مکہ میں اس وقت دن ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی نہیں میں ہے تو اس لئے اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہر ملک اور علاقے کے لئے ایک نظام بنائیں اور ایک چاند کا وقت مقرر کریں اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے اور جس شخص نے چاند نہیں دیکھا ہے وہ روزہ کیسے رکھ سکتا ہے ناظرین محترم رمضان کے چاند کے سلسلے میں جہاں بات چل رہی تھی وہاں ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ رمضان کے دنوں میں وہ سفر کر کے دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے جہاں روزہ ایک دن بعد شروع ہوا تو کیا وہ اکتیس روزے رکھے گا نہیں ایسا شخص ان لوگوں کے ساتھ وہاں کے باشندوں کے ساتھ نفل کی نیت سے روزہ رکھے اور جس دن وہ لوگ عید منائیں اس دن یہ بھی عید منائیں اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص ایسا ہے ایسے ملک میں گیا ہے جہاں روزہ پہلے شروع ہو چکا تھا اور اس شخص کے مثال کے طور پر اٹھائیس روزے ہوئے ہیں تو جس دن وہاں کے لوگ عید منائیں یہ شخص بھی ان لوگوں کے ساتھ عید منالے اور پھر اگر دیکھے کہ وہاں کے لوگوں کے دو روزے زیادہ تھے تیس روزے ہوئے تھے تو وہ شخص دو روزوں کی قضا کرے اور اگر وہاں اس ملک میں ان تیس روزے ہوئے تھے تو یہ شخص ایک روزے کی قضا کرے اس کے لئے ایک روایت ملتی ہے ابو قریب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی والدہ نے یعنی عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ام الفضل نے حضرت قریب کو ملک شام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کام سے بھیجا جب وہ اپنا کام کر چکے تو وہ راوی کہتے ہیں ابو قریب کہتے ہیں کہ وہیں ملک شام ہی کے اندر رمضان کا چاند نظر آ گیا تو ہم نے جمعہ کی رات کو چاند دیکھا اور پھر جمعہ کے دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیا پھر رمضان کے آخیر میں میں مدینہ آیا حضرت اباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کب چاند دیکھا تو میں نے کہا کہ وہاں تو لوگوں نے جمعہ کی رات کو چاند دیکھا اور دوسرے لوگوں نے بھی چاند دیکھا اور سب لوگوں نے جمعہ کے دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو ہم لوگوں نے تو ایک دن کے فرق کے ساتھ یہاں چاند دیکھا ہے مدینہ کے اندر یعنی ہم لوگوں نے سنیچر کے رات کو چاند دیکھا اور سنیچر کے دن سے روزہ رکھنا شروع کیا اور ہم برابر روزہ رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم تیس دن پورے کر لیں یا پھر چاند دیکھ لیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسائی حکم دیا ہے یہ روایت صحیح مسلم کتاب السیام حدیث نمبر ایک ہدار ستہ سی تو اس حدیث سے پتا چلا کہ آدمی جس ملک میں موجود ہو وہاں کا اعتبار کیا جائے گا وہاں کے لوگ جیسا روزہ رکھتے ہیں ویسے ہی یہ شخص بھی روزہ رکھے گا اور اگر وہاں کے لوگ عید مناتے ہیں کیونکہ ایک روایت صاف صاف موجود ہے تریمیزی کی روایت ہے حضرت ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ جس دن لوگ روزہ رکھیں اس دن روزہ رکھو جس دن لوگ عید الفطر منائیں اس دن تم بھی عید الفطر مناؤ جس دن لوگ قربانی کریں اس دن تم بھی قربانی کرو ایک اور سوال آتا ہے عوام کی طرف سے کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے اکیلے چاند دیکھا اس کے ساتھ چاند دیکھنے میں اور کوئی نہیں رمضان کا چاند ہو یا عید کا چاند ہو تو وہ شخص کیا کرے ایسا شخص کیا کرے کیا وہ اکیلے روزہ رکھے گا یا اکیلے ایسا شخص عید کی نماز پڑھے گا تو علماء کرام کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں بہت ساری باتیں کہیں گئی ہیں لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص نہ تو اکیلے روزہ رکھے گا اور نہ اکیلے عید کی نماز پڑھے گا کیونکہ حدیث آ چکی ہے کہ جیس دن لوگ روزہ رکھیں اس دن روزہ رکھو جیس دن لوگ عید الفطر منائیں اس دن تم بھی عید الفطر مناؤ جیس دن لوگ قربانی کریں اس دن تم بھی قربانی کرو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص اکیلے رمضان کا چاند دیکھے یا عید کا چاند دیکھے تو وہ نہ تو روزہ رکھے گا اور نہ وہ ایسا شخص عید کی نماز پڑھے گا بلکہ وہ عام لوگوں کے ساتھ مل کر روزہ رکھے اور عام لوگ جیس دن عید کی نماز پڑھیں اس دن وہ شخص عید کی نماز پڑھیں ناظرین محترم رمضان کے چاند کے سلسلے میں جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں اختلافات نہ کریں ہم لوگوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ملک کے اندر کئی عیدیں ہوتی ہیں اور روزہ کا بھی اختلاف ہوتا ہے اس لیے اختلافات سے بچیں محترم ناظرین ہمارے لئے ضروری ہے اور مستحب ہے علماء کرام نے کہا ہے کہ چاند دیکھنا مستحب ہے چاند دیکھنا مسلمانوں کے لئے مستحب ہے یعنی مسلمانوں کو چاند دیکھنے کا احتمام کرنا چاہیے یہاں آخر میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کیا ایک عورت کی گواہی سے رمضان کے روزے رکھے جا سکتے ہیں تو بے شک ایک مسلمان عورت کی گواہی سے رمضان کے روزے رکھے جائیں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ چاند کے بارے میں گواہی کی مثال ویسے ہی ہے جیسا حدیث بیان کرنا ظاہر بات ہے اگر ایک عورت حدیث بیان کرتی ہے تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں جبکہ حدیث ایک دینی چیز ہے دین کے بہت سارے معلومات کا دار و مدار ہوتا ہے تو چاند بھی ایک دینی چیز ہے جس کے ذریعے کسی عبادت کو ہم کرتے ہیں کسی عبادت کی شروعات ہوتی ہے تو اس لیے علماء کرام نے کہا ہے صحیح قول یہ ہے کہ ایک مسلمان عادلہ عورت جس کی نظر تیز ہو اور وہ پانچوں وقت نماز کا احتمام کرتی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے گناہوں سے بچتی ہو اور چھوٹے گناہوں پر اسرار نہ کرتی ہو تو ایسی عورت کی گواہی دیے جانے کے بعد رمضان کے روزے شروع کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے رمضان کے چاند کو برکت کا چاند بنائے اور چاند دیکھنے کا احتمام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور تمام اختلافات اور جھگڑوں سے ہماری اور پوری امت مسلمان کی حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ